بے پاسے مسلم لیگ نون اسکروٹنی کامیٹیا جی ریپورٹ کھاں پوئے وزیراعظم عمران خانہ خانہ استفادہ جو مطالب کرے چھرے ہو مریم نواز سے واہے تکوڑ گلہن اے فنڈنگ لکانتی وزیراعظم اے سندرس پارٹی خلاف کاروائی کئی ونی اسلام آباد میں پارٹی جلاس کھاں پوئے پریس کانفرنس کھاں دے مریم نواز سے ہوتا عمران خانہ جے صادق ایامین جو لکب نیندلن کے شرم مچنگھر جی ہاں اکاؤنٹس میں پیسو آئے ہو انہیں بابت جا چکے ہوئے ہیں ایہا با جا چکے ہوئے ہیں تک کیترو پیسو کہڑی کمپنی ہم آئے ہو اے کتے خرچ تھے ہو مریم نواز مطالب کرت عمران خانہ فوری طورت ہے استفادہ ہاں انصاف دیندلن جے کوٹ میں بال آئے نواز شریف خلاف تکڑی کاروائی کئی ہوئی دیسون تھا تھا ہاں عمران خلاف کہڑی تھی کاروائی کئی ہوئے ہیں پینجے مبینہ آوڈیو بابت سوال جے جواب میں مریم نواز چھو تو سندھ سے ذاتی آوڈیو ریکارڈ کرے کہ کا ٹی وی چینل کھے ہلائن لائیڈ نہیں وئی پہریا مکہ مازرت کئی ونے ماں ہنے ویڈیو تا ودھی کا تفسروں نہ کندس مریم نواز چھو تو نواز شریف ملکہ میں ضرور واپا سیندھو کنہیں دو نجو فیس لو پارٹی کندی مسلم لیگ نون بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے پاکستان کی اپوزیشن بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور کرنا چاہیے کہ عمران خان فل فور استیفہ دے چھوٹ بولنے کے جرم میں لوگوں سے پیسے اینٹھنے کے جرم میں غیر قانونی فنڈنگ لینے کے جرم میں اور اس کو چھپائے رکھنے کے جرم میں ان کو فورا استیفہ دینا چاہیے ان کے خلاف جھوٹ بولنے کے لیے اور کنسیلمنٹ کے لیے مس دیکلریشن کے لیے مس ٹیٹمنٹ کے لیے ان کے اور ان کی جماعت کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ابھی تک جو پی ٹی آئے کے انڈیکلیرڈ اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے جھوٹ بول کے کنسیل کیے ان سب کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس بات کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کتنا اماؤنٹ کون سی کمپنی سے کس شخص سے کس غیر ملکی شخص سے کمپنی سے آیا اور وہ کہاں خرچ ہوا آپ نے ساری انفرمیشن کنسیل کی چھپا کے رکھی جھوٹ بولا آج تک آج تک جھوٹ بولتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کس سے پیسے لیے کون سے ملک سے پیسے لیے کس فورن کمپنی سے پیسے لیے اللیگل فورن فنڈنگ آج تک ایکسپلین نہیں کیا کہ کتنا پیسہ کس ملک سے لیا کس کمپنی سے لیا کہاں استعمال کیا کہاں سے وہ پیسے آیا کہاں خرچ کیا کوئی بھی جماعت فورن کمپنی سے فنڈنگ نہیں لے سکتی اور جب آپ فورن فنڈنگ سے لیتے ہیں کسی فورن کمپنی سے تو پاکستان کا قانون ہے کہ اس جماعت کو قلعدم قرار دے دیا جاتا ہے اس جماعت کو تحلیل کر دیا جاتا ہے چھبیس ٹوٹل اکاؤنٹس تھے اکارڈنگ ٹو سٹیٹ بانک آف پاکستان یہ میرے حقائق نہیں ہیں یا یہ پی ایم ایل این کے دیئے ہوئے حقائق نہیں ہیں یہ سٹیٹ بانک آف پاکستان کے حقائق ہیں چھبیس اکاؤنٹس تھے ٹوٹل جس میں سے اٹھارہ اکاؤنٹس ایکٹیف تھے پی ٹی آئے کے سٹیٹ بانک کے مطابق اور اس میں سے صرف چار جو تھے وہ پی ٹی آئے نے ڈیکلیئر کیے ہیں ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دے دیتے لیکن بات یہ ہے کہ تلاشی دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے نواز شریف کی طرح سینہ تان کے تلاشی وہ لوگ دیتے ہیں جن کے لئے